موسیقی 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 مکس کر لینا اور اس میں اب چلا جائے گا سولٹ باقی کی بھی جو سیزننگز ہیں وہ ساری آپ اسی سٹیج پہ ایڈ کر دیں گے اور اس میں ریڈ چیلی پاودر ہے میں تھوڑے سے سپائسی فیلنگ بنا رہی ہوں آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ لیس کو کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں ہائٹ پیپر اور ریڈ کرسچ چلی یعنی کٹیوی لال مرچ اور سفید مرچ کا پاودر یہ سب چیزیں یہ اس کی سیزننگ تھی ان سب چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے چکن میں آپ نے مکس کر لینا ہے اور اب اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اور اتنا کک کرنا ہے کہ چکن بہت اچھے سے ٹینڈر اور سوفٹ ہو جائے اور ساری جو سپائسیز ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ان کا فلیور بہت اچھی طرح سے چکن میں آ جائے نیکسٹ اب اس میں یہ مستر پیسٹ ہے جو میں نے ایڈ کر دی ہے ون ٹی سپون وہ شامل اور اب لاسٹ میں اس میں شیملہ مرچ باریک جو کٹ کے میں نے رکھی بھی تھی وہ ڈال دینی ہے آپ چاہیں تو اس میں دھنیاں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اس سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے فیلنگ کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جب آپ کو لگے کہ فیلنگ تھنڈی ہو گئی ہے تو پھر آپ نے اس میں لاسٹ میں جو ہے وہ میو ایڈ کر دینی ہے جی تو یہاں چکن کی فیلنگ تھنڈی ہو چکی اب میں اس میں میو ایڈ کر دوں گی اور میو ایڈ کر کے جب میں مکس کروں گی تو چکن کے چانکس جو ہے میں اس کو باریک فورک سے کر دوں گی جتنے میں کر سکتی ہوں تو یہ یہاں پہ میو ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد بریڈ کے اندر اس کی فیلنگ کریں گے یہاں پہ بریڈ جو ہے اس کے سلائسز کے کنارے میں نے کٹ لی ہے اس کو پانی میں ہلکا سا ڈپ کرنا ہے اچھے سے پانی آپ نے سکویز کر دینا ہے یہ دیکھیں دونوں ہتھیلیوں کی مدد سے پانی آپ نے اس کا بالکل نکال دینا ہے اب یہ پتلی سی ہمارے پاس لیئر آ گئی اب اس کے اندر آپ نے اپنی فیلنگ جو ہے سینٹر میں رکھ دینی ہے اور اس کو اچھے سے رول کر کے بول کی شکل دے دینی ہے میک شور کے بریڈ کی کنارے آپ نے اچھے سے اتار لی ہیں میری کیونکہ بلکل فریش بریڈ ہے تو اس لیے تھوڑا سا اگر رہ بھی گیا تو it doesn't matter لیکن اگر آپ کے پاس پورانی بریڈ ہے تو پھر آپ نے لازمی اس کے کنارے جو ہے وہ اتار لینے اور تھوڑا سا یہ ٹوٹے گا بھی تو بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے کیونکہ بعد میں اس میں اتنی کوٹنگز ہم نے کرنی ہے کہ جو اگر کریک رہ بھی گیا ہے تو وہ بالکل فیل ہو جائے گا یہ دیکھیں بہت سوفٹلی اور تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ نے اس کو اچھے سے بول کی شکل دے دینی ہے جوڑتے جانا ہے اور اس کو رول کرتے جانا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بول شیپ ہمارے پاس آگئے اور اب ہم اس کو میدے میں ڈپ کریں گے بریڈ ٹرمز میں کوٹ کریں گے اور انڈے کی بھی کیسے یہ سب ابھی میں آگے سٹیپ میں آپ کو کر کے دکھاتے جی تو یہاں پہ میں نے اپنے سارے بریڈز کے جو ہیں وہ بولز بنا لی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے ایک بالکل بھی ٹھیک سے بن نہیں ہے یہ بھی میں نے آپ کو دکھانے کے لیے لے کر آئی ہوگی اگر ایسا ہو تو بلکل پریشانی کی بات نہیں ہے ابھی اس میں اتنی کوٹنگز لگیں گی کہ یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا جی تو سب سے پہلے آپ نے بول کو پکڑ کے میدے میں اچھی طرح سے رول کر لینا ہے میدے میں اور کچھ ایڈ نہیں کیا ہم نے صرف خالی میدہ ہے اور میدہ اس لیے لگائیں گے سب سے پہلے تاکہ بریڈ کو جو گیلا کیا تھا ہم نے تو اس میں نمی ہے وہ سارا جو مویسٹر ہے وہ میدہ ابزورپ کر لیگا اچھی طرح سے اسی طرح باری باری سب آپ نے بولز کو پکڑ کے اچھی طرح سے میدے میں کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے انڈا ایک لے لیا اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے میدے کے بعد باری ہے آپ نے اس کو ایڈ میں ڈپ کرنا ہے ایڈ میں ڈپ کرنے سے کیا ہوگا کہ بریڈ پرمز جو ہے وہ بہت اچھے سے اس کے اوپر سٹک ہو جائیں گے اور کہیں سے بھی اگر کوئی گیپ رہ گیا یا ہول یا ٹھیک سے آپ کو لگا ہے کہ وہ بند نہیں ہوا تو وہ اس سٹیج پہ آکے ساری جو بھی کمی ہے وہ اس کی پوری ہو چاہے گی یہ دیکھیں اور کتنا اچھا سا جو ہے وہ شیپ آگیا ہمارے بریڈ بول کا اسی طرح سے آپ نے سارے بریڈ بولز کو کر لینا ہو یہ چکن این مایو والے ہمارے یمی سے بریڈ بولز ریڈی ہو گئے اب باری ہے اس کو فرائے کرنے کی اوئل کو آپ نے میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لینا ہے بہت زیادہ اوئل میں دیپ فرائے نہیں کریں گے ہم بلکہ ان کو شیلو فرائے کرنا ہے دیپ فرائے نہیں کرنا دیپ فرائے کرنے سے کیا ہوگا کہ بہت زیادہ اوئل جو ہے یہ ابزورب کر لیں گے اور پھر بہت اوئلی جو ہے یہ بریڈ بولز آپ کے بنیں گے تو اس کیلئے میں نے اس کو شیلو فرائے کیا بریڈ بولز کو فرائے کرتے وقت آپ نے بار بار اس کو ہیلانا نہیں ہے بہت زیادہ چمچنے چلانے آرام سے پہلے ایک سائٹ کو آپ پکنے دیں جیسے آپ کو لگے کہ ایک سائٹ گولڈن براؤن کلر آ گیا تو پھر آپ نے جنٹلی اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دینا ہے بار بار اگر سائٹ چینج کریں گے اور وہ اگر سوفٹ ہے ابھی کوک نہیں ہوا تو پھر آپ کو چانسز ہیں کہ بریڈ بولز جو ہے وہ ٹوٹ جائیں گے تو اس کی آپ نے بہت اس کو آرام سے فرائے کرنا ہے پانچ سے چھے منٹ آپ کے لگیں گے اور بریڈ بولز جو ہیں وہ آپ کے بلکل ان پانچ سے چھے منٹ میں بہت اچھے سے فرائے ہو جائیں گے یہ دیکھیں آہستہ آہستہ ان پہ کلر آتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے کلر آئے گا اس کی آوٹر جو سرفس ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی کرسپی اور کرنچی سی بننے گی تو یہاں پہ چکن ان میو بریڈ رولز ہمارے بلکل ریڈی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کرسپی ہیں اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے کتنا اچھا کرسپ آئے ہو جی تو یہ ہیں باہر سے پرفیکٹ کرسپی بریڈ رولز اور اندر سے بہت ہی سوفٹ اور نرم فیلنگ کے ساتھ تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں موسیقی موسیقی موسیقی